السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ جی سب ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل چینل پر نئے ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چلیں جی ولوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ تو ویلکم ٹو اینادر ولوگ کہوہ جو ہے وہ میں نے اپنا بنایا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ لو کہوہ جو ہے وہ میں نے اپنا بنایا ہوا ہے اب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا پھر پیوں گے اور میرا ہاتھ جو جلا ہے اب کچھ جلن کم ہوئی ہے ورنہ پہلے بہت جلن ہو رہی تھی میں نے جو ہے وہ تھنڈے پانی کے اندر بھی گویا ہے تو پھر میرا ہاتھ کچھ افسائی ہوئے اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے باہر واشنگ مشین لگائی ہوئی ہے اور یہ جو کپڑے میں واش کر رہی ہوں بہت گندگی بچی ہوئی ہے ہمارے گھر میں جب تک یہ پیرنٹ کا کام ختم نہیں ہوگا تو تب تک جو ہے وہ ہمارے گھر کی زندگی بھی ختم نہیں ہوگی اچھا میرا کہنا یہ تھا کہ میں نے ٹرانزیکشن کروں گی یہ تھوڑا سا مس بن گیا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا بیسیس تھوڑا سا مطلب یہ تھوڑا سا جب میں سب بنا ہوا ہے میرے روم میں اسپیشلی جو یہ بیٹ پہ بنا ہوا ہے یہ تو اب رہے گا جو اترو پترو ہوا ہے اس کو سیٹ کر دیتی ہو آج کا دن تو یہ یہی ہے انشاءاللہ کل یہاں پیرسوں تک تو اٹھا لیں گے گھرمی بہت زیادہ تو تب تک میں جو اس مس کو کلیر کرتی ہوں اور آج میرے روم میں ایک کیڑا آ گیا تھا صبح صبح اڑنے والا تھا اور مجھے وہ ملا ہی نہیں ہم نے اس کو بہت جھونڈا بہت ہمیں وہ کہیں ملا نہیں ابھی میں دے کری ہوں کہ مجھے کہیں سے مل جائے اصل میں نا میں نے یہاں پہ وہ کپڑے ہی رہے تھے میں نے کپڑا اٹھایا ہے اس کے اندر سے نکلیا اور وہ یہاں کھڑے گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو پورے گھر میں ڈونڈ لیا ہے لیکن ہمیں وہ کہیں ملائی نہیں اب دیکھو کہ کہاں ہے وہ ابھی بس میں نے فٹا فٹ یہ تھوڑا سا گلد کٹھا کرلوں اور میں ٹرانزیکشن نہیں کر سکتی مجھ سے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں ہو پائے گا کہ آج میں ویڈیو ساتھ ریکارڈ کروں تو چلیں جے بھی فٹا فٹ اس ٹرانزیکشن کو کر لیتے ہیں اچھا جناب جو کڑے کی بات میں کر رہی تھی وہ ہمیں مل گیا تھا یہ ہم نے اس کو مار دیا یہاں پہ اور یہ کچھ اس طریقے کا دیکھ رہا ہے بڑا ہے ایسے تصویر میں شاہ چھوٹا فیل کر رہا ہو لیکن ویسے بہت بڑا تھا اور ٹرانزیکشن میں نے کی نہیں میں بھول گئی اس کے چکروں میں پھر ساری یہاں پہ دوپہر کو میں نے سینڈوچ بنائی تھی تو پھر میں نے وہ کھا لی دو بنا لی تھی بکش بوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور بس یہاں پہ میں نے انڈے مطلب اوملیٹ بنا کے وہ سینڈوچ بنائی پھر یہاں پہ جو ہے بعد میں اس بینڈوک امرود لے کر آئی تھے تو وہ کھانے لگے تھے امرود میں نے نہیں کھایا تب کس مجھے اتنا کوئی شوق نہیں ہے لیکن انہوں نے کھایا تھے چناب سو اپی کے روم کا پینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پورا اور ابھی جو ہے وہ ہم سیٹنگ ہی کر رہے تھے آج سنڈے ہے اور بہت سارے کام کرنے والے ہیں ابھی لوگ بیٹ کی سیٹنگ بغیرہ کر چکے ہیں یہاں پہ بھی سارا سمان سیٹ کیا ہے نیزے فلور ایک دفعہ صاف کیا لیکن دوبارہ سے کرنا پڑے گا گندہ پھر ہو گیا ہے اور گھر کی حالت بہت گندی وی وی ایس ٹیم آپ دیکھو اور نا اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے روم میں لے کر جاؤں کیونکہ آپی کا سمان پہلے میرے روم میں رکھا ہوا تھا تو ابھی آپی کا سمان یہاں سے جب اٹھایا ہے تو میرے روم کی حالت بھی کافیتہ خراب ہوئی اور یہ میرے پارسل آیا تھا بھی میرے دراز کا پارسل ابھی میرے آیا تھا میں نے اٹھا گیا یہ پہنکہ اندر تو میں اس کی ان باکسنگ ایک علاوہ دا ویڈیو میں کر کے اس کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گی اور اس کے لئے ہم پیمپرز مانگ باہ رہے ہیں کیونکہ موشن لگے ہوئے تو رات کے ٹائم ہم یہ ہی لگا دیتے ہیں ان کو یہ میڈیوم سائز کا ہوتا ہے ایڈلٹ ڈائپرز ہیں ایکسل ٹھیک ہے نا یہ والے ہم ان کو یوز کروا رہے ہیں آج کل محل پانچ لے کر آئے تھے جس میں سے دو رہے گئے اور یہ ہی یوز کرتے ہیں رات کے ٹائم لگاتے ہیں دن کے ٹائم نہیں لیکن رات کو ہم لگا دیتے کیونکہ بندہ بے ہوشی میں سویا اور نہ پتہ لگے تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں پھر رات کے ٹائم ہم یہ یوز کرواتے ہیں اس کے لئے میرے روم کی بھی حالت کافی میسی ہوئی ہوئی ہے تو ابھی بس یہ کپڑے واش کیے تھے میں نے ان کو فولڈ کیا ہے تیہ لگائی تھی ہم ان کو اٹھاتی ہوں اور روم کو جب وہ سیٹ کرتی ہوں اور پھر آپ روم کو فائنل لک دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ابھی ایک دفعہ ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں یہ یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں ٹرانزیکشن کرنا ہے میں پھر بھول گئی بیزی ہم اتنا ہو گئے تھے اور یار یہ پھر رات کو میں نے اور اس مگایا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی تھی تو پھر میں نے یہ جو ہے وہ ایک لیٹر پانی میں گھول کے پی دیا تھا اور بس پھر ہم لوگ چھت پہ بھی آگئے تھے اور آج کل کوئی ورک آٹ نہیں ہو رہا میں نہیں کر رہی حسنا ابھی ہم اوپر آئے ہیں میں نے اوپر آکے بسترے بشائے ہیں ابھی پس پنکھا نکالنا ہے وہاں رکھوں گی اور نیچے بہت زیادہ گرمی ہے اور میں نے جو ہے وہ کپری شپریشن شاور لیا فریش ہوئی تھوڑی سی حالت ٹھیک ہوئی یہاں بھی تھوڑی در واک کر لیتے ہیں ہمیں کوئی واک کے را دے سے میں نہیں آئی لیکن چلو میں نے کہا ووک کر لیتی ہوں ایسے میں ووک کے راتے سے آئی نہیں ہوں اور آئی تو بیسے ہی رینڈم ہی تھی بسترے کلنے کے لیے آج میرے ہسپنٹ بھی لیٹ ہے انہوں نے فرینڈز کے ساتھ کہیں جانا تھا پورٹی شورٹی کیلئے اور یار یہ دیکھو یہ میرا ہاتھ جل گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دکھو چھالا بن گیا میرا ہاتھ پہ دکھو نظر آ رہے ہیں نا یہ اچھا تو ابھی میں نے آج کوئی بھی ڈائیٹنگ والا اصول فالو نہیں کیا نہ آج میں نے صبح مارننگ میں گاوا لیا اور اس کے بعد میں نے ناشتہ بھی ٹائن سے کیا روٹی کھائی ناشتے میں بھی سالن کے ساتھ اور پھر اس کے بعد پہ کو بھی سینڈوچ کھایا شام کو بھی روٹی کھائی اور نو کہوا نو ایکسرسائز نو ورک آؤٹ ورک آؤٹ کو سوچا تھا لیکن پھر میں نے کیا نہیں تو ابھی بس آج کا دن میں نے اپنی باڈی کو تھوڑی ریسٹ دیا ہے بکوز میری باڈی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی مجھ سے کہ میں اتنی رائٹنگ کر لیتی ہوں کر سکتی ہوں تو میری باڈی بیمار ہوگی بیچاری میرا شگر لیول لو ہو گیا میری کیا چیزیں لو ہو گئیں بلڈ پریشر لو ہو گیا کبھی بیماریاں مجھے ہو گئیں تو پھر اس وجہ سے ابھی میں آج میں نے اتنی باڈی کو ریسٹ دیا پراپر طور پر اور اب میری باڈی جو ہے والحمدللہ بہتر ہے پہلے سے اور ہوتے ہی رہیں گے ہمیشہ تو ابھی میں اسی کے ساتھ ویلوگ کو بھی انڈ کرنے لگی ہوں جو آپ لوگ چھوٹا سا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میک شور کریں لائک کر دیجئے گا ویلوگ کو اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ویلوگ ایسا لگا ہے اور اس کے علاوہ سبسکرائب بھی کری دینا پلیز تو چلیں جی ابھی اسی کے ساتھ ویلوگ کو کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا آپ لوگ سے ملتے ہیں جی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ